بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں عمران خان کا سپاہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سپیچ اچانک ایک بہت بڑا بہنچال آگیا ہے پاکستان کے پورے منظر نامے کے اوپر جسے سیاسی منظر نامہ بھی کہہ سکتے ہیں دالتی منظر نامہ بھی کہہ سکتے ہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں اس طرح کی سب سے بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی اور ایک طرح سے یہ ریسینٹ ڈیویلپمنٹ نے ہلا کر رکھ دیا ہے سب کو اور آپ آپ نے بھی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز دیکھ لی ہوں گی چونکہ ابھی یہ ریسینٹلی ہی ہیپننگ ہوئی ہے بہت ساری معلومات ابھی آ رہی ہیں مسجد آئے گی تو اتھنٹک چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں بہت آپ سے کچھ تیر پہلے ایک خط منظر آم پر آیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کا آپ نے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز سوشل میڈیا پر سن لی ہوگی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا عدلیہ میں مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے اس خط میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے اور یہ معاملہ جو اٹھایا گیا ہے کن کی طرف سے اثر انداز ہونے کا یہ آئی ایس آئی کے طرف سے اثر انداز ہونے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے ججز مصطافی ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی ریزائن کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ ڈیویلپمنٹ جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خط لکھا کس کو لکھا؟ سپریم جوڈیشنل کونسل کو اب سپریم جوڈیشنل کونسل میں بھی چھے ججز ہیں یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم کورٹ جوڈیشنل کے چھے ججز کو خط لکھا ہے اور ان میں رہنمائی مانگے گئی ہے کہ اس ساری سورتحال میں جس کو کیا کرنا چاہیے اور ساتھ میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں اتنے لمبے چوڑے جو خطوط ساتھ میں شامل کیے گئے ہیں جو وقتاً پا وقتاً یہ چھ جڑی سلامباد ہائی کورٹ کو لکھتے بھی رہے تاکہ چیزیں ریکارڈ پر رہے اور جو ان میں تفصیلات دی گئی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک بھی ہیں بہت ہی خوفناک بھی ہیں اور ان تفصیلات کی روشنی میں پچھلے کچھ عرصے میں ہونے والے جو عدالتی فیصلے ہیں یہاں جو ڈرائلز ہوئے ہیں ان سب کے اوپر ایک طرح سے کوسٹن مارک نظر آ رہا ہے کیا ہوگا اس کے اوپر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ججز نے کیا کہا ججز کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس اے کی طریف سے اور مختلف کورٹ کمالرک طرف سے ہمیں بھلایا گیا دس مئی کو بھلایا گیا یہ جو نو مئی کا واقعہ تھا اس کے ایک دن کے بعد اور انہوں نے ان کو پریشورائز کیا تھا فیصلوں کے لیے اس کے بعد انہوں نے ججز نے کہا کہ ہمارے بیڈ رومز کے اندر بھی کیمرے لگائی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آئی ایس اے کا انسپیکٹر لیول کا جو ملازم ہے وہ بھی ہم کو بلا لیتا ہے اور ہم سے کچھ کچھ کرتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چھے ججز کون سے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ٹوٹل آٹھ ججز ہوتے ہیں ان آٹھ میں سے ایک چیپس جسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب جنہوں نے خط نہیں لکھا ایک جسٹس میاں اورنگ زیب ہیں انہوں نے خط نہیں لکھا لیکن باقی چھے کے چھے ججز جن میں جسٹس محسن اخترکیانی جسٹس تارک محمود جہانگیری جسٹس بابر ستار جسٹس اجاز اسحاق خان جسٹس ارباپ محمد تاہے جسٹس سمن رفت صاحبہ شامل نے انہوں نے یہ خط تحریر کیا اور کسے کیا وہ بھی بتاتا ہوں سپریم جوڈیشنل کونسل میں کون کون ہے اس وقت قاضی فائد عیسیٰ جسٹس جسٹس پاکستان وہ شامل ہے پھر جسٹس سلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اس میں شامل ہے پھر منصور علیشہ جو سیکنڈ موسٹ سینئر جسٹس سپریم کورٹ کا ہے وہ بھی شامل ہے پھر جسٹس مونیب اختر ہے پھر جسٹس ابراہیم خان ہے جو جسٹس جسٹس بشاور ہائی کورٹ ہے وہ شامل ہے نہ صرف یہ خط ان ممبران کو جو سپریم جوڈیشنل کونسل کے ممبر ہیں ان کو لکھا گیا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی تمام جسٹس کو بھی لکھا گیا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر آنے والے وقت میں شاید بہت زیادہ ڈسکیشن ہونے والی ہے تو ان خطوط کا معاملہ بھی یہ ہے جن جسٹس نے سائن کے جن جسٹس نے خط لکھا ان کی جانوں کو بھی سمجھ لے کے اب خطرہ ہے اس سے پہلے بھی ایک ججز نے آئی ایس ای کی خلاف بیان دیا تھا جس کے بعد ان کو محطل کر دیا گیا تھا اور اب ان ججز کے بھی جو خطوط آئے ہیں اور اس میں انہوں نے سارا واضح بتایا ہے کہ اب تک جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں امران خان کی خلاف وہ ہم سب کے اوپر پریشر رائز تھے آرمی کے جو آئی ایس ای ہے اس نے پریشر ڈال کے ہم سے یہ سارے فیصلے کروائی گئے تھے تو آنے والے صورتحال میں پی ٹی ای اس وقت اس ٹوپک کو لے کر بہت زیادہ اگریسیو ہوگی اور آنے والے وقت میں حالات مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ پی ٹی ای کے لئے یہ خبر بہت زیادہ مصبت اور اہم نظر آ رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ عبران خان کا حمیہ ناصر ہو